مکڑی بچہ پیدا کرنے کے بعد بچے کے باگ کو کیوں قتل کرتی ہے وہ بڑے ہو کر ماں کے ساتھ کیا عبراناک کام کرتے ہیں اکل والوں کے لیے نشانیاں کھلی پڑی ہیں کلام اللہ کے اندر ایک تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچہ دینے کے بعد نر مکڑی اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھیگ دیتی ہے پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھیگ دیتی ہے جتنا عجیب و غریب گھرانا اور یقیناً بدترین گھرانا ہے قرآن مجید کی ایک صورت ہے الانکبوت انکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سب کے صف سے بودا یا کمزور گھر مکڑی کا ہے قرآن کا موجزہ دیکھیں ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانے بیان کر دی کہ بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر انکبوت کا ہے اگر یہ انسان علم رکھتے انسان مکڑی گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے مگر اس گھر کی مائنی کمزوری یعنی دشمنی خانہ جنگی سے بے خبر تھے اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو گئے اس لئے اللہ نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کے گھروں لے کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے اس سب کے باوجود اللہ تعالی نے ایک پوری سورت کا نام اس بری خسلت والے کیڑے کے نام پر رکھا حالانکہ اس سورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے سورت کی فدہ یوں ہے کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر تھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لائیا اور ان کو عزمایا نہیں جائے گا اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے ایمان لائیا مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں عزیت دی جاتی ہے تو لوگ کی عزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور عزمائشوں سے کیا تعلق ہے در حقیقت فتنے سازی سے اور عزمائش سے بھی مکڑی کی جال کی طرح پیچیدہ ہے اور انسان کے لئے ان کے درمیان تمیز کرنا ان کو بے نکاح کرنا آسان نہیں ہوتا مگر اللہ مدد کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتے موسیقی موسیقی